دنیا کی ہر مہیلہ اپنا ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ جیبن میں ماں ضرور بنیں ایک مہیلہ کیلئے یہ بہت سو بھاگی کی بات ہوتی ہے کہ وہیں ماں بنتی ہے جب کسی ماں کی گود میں بچے کی کلکاری گونستی ہے تو خوسیاں کا ماحول بن جاتا ہے یہ جیبن چکر بھی ہے جو سمیں کے انسار آنگے بڑھتا ہے جب ماہیلائیں گربتی ہوتی ہیں تو ماہیلاؤں کو کئی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں دوستو یہاں پہ کچھ بات دھیان رکھنا دے اس ساریر میں کئی ہارمونل پریورتن ہوتی ہیں جس سے ماہیلہ کے رہن سہن کھان پان و لکس پر بھی کافی اثر پڑتا ہے گربتی رہنے کے دوران ماہیلہ کو خود کو پسند کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے ادھک تر دیکھا جاتا ہے کہ جب ماہیلائیں گربتی ہوتی ہیں تو کیول انہیں پریسانیوں کا سچ کے جنم لینے کے بعد ان کے سریر پر اسٹریچ مارک بن جاتی ہیں جو ان کے لکس کے ساتھ سمجھوتا ہے کا کارن بنتے ہیں یہ اسٹریچ مارک ایسے ہوتے ہیں جو جیبن بھر انہیں کو جدی نسانوں کی طرح بنی رہتے ہیں تو آج ہم انہیں اسٹریچ مارک کو ہٹانے یا چھوٹکارا پانے کے لیے کچھ جانکاری بتانے جا رہے ہیں تو نمشکار دوستو میرا نام ہے پرباد کمار آپ دیکھ رہے ہیں آرورت انڈیا ڈاٹ کام کی ریپورٹ دوستو جیدی ہم ان مارک سے چھوٹکارا پانے کی بات کریں تو اس کے لیے کچھ نسکے ہیں جن ماہیلائوں کے سریر پر اسٹریچ مارک ہیں انہیں اگر ان سے چھوٹکارا پانا ہے تو وہ ایلوویرہ جیل کا استعمال کر سکتی ہیں ماہیلائوں کو رات کو سونے سے پہلے اسٹریچ مارک پر ایلوویرہ جیل لگا کر سونا چاہیے اور صبح اٹھ کر اسے تھنڈے پانی سے دھونا چاہیے اس سے نسان دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ جیتون کے تیل سے اسٹریچ مارک پر مالس کرتے ہیں تو بھی آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے جیتون کے تیل سے بھی آپ اسٹریچ مارک سے چھوٹکارا پاسکتے ہیں دوستو یہ تھی ایک چھوٹی چین پر میسن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آگے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت بندی ماترم